ٹیکسوں کی بہمار ٹرانسپورٹرز کی ہرٹال لہور سمیت پنجاب پھر میں ٹرانسپورٹرز کی پہیا جان ہرٹال دوسرے روز بھی ٹرانسپورٹ بند ہونے سے مسافر خواہ کرنے لگے ٹرانسپورٹرز کا مطالبہ کسی نہ ہونے تک ہرٹال جاری رکھنے کا اعلان پابلک ٹرانسپورٹرز کی ہرٹال مسافر ٹرینوں کے قرائےوں میں اضافہ کر دیا گیا فی ٹکٹ پر پچاس سے سو روپے تک اضافہ سے مسافر پریشان حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ٹکٹ پر ساڑھے تین سو لکھا ہوا ہے تو میرے سے انہوں نے چار سو روپے اوصول کیا ہے اور لائن بہت لگی ہوئی تھی میں نے پھر لے گئے میں نے کہا چلو اب اسی بھی گزارہ کرتے ہیں صبح سے لے کر جو ماں بینے بیٹی ہیں یہ کتنی عوام جو ہیں وہ ریلوے پر انتظار کر رہی ہے ریلوے کا ٹائم جو ہے اتنا چینج ہو چکا ہے اتنا چینج ہو چکا ہے آدمی پرشان ہے موٹر سائیکلوں کی قیمتیں ایک سو بیس سویٹ سے پھرنے لگی ہیں ہونڈا اور یامہا کے بعد سزوکی کی موٹر سائیکل کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی سزوکی نے موٹر سائیکلوں کی قیمت میں دس سے سولہ ہزار روپے کا اضافہ کر دیا مہنگائی مافیا کو لگام ڈالنے کی تمام خوششیں ناکام مارکٹ میں سبزوں اور پھل منمانے نرخوں میں فروخت ہونے لگے سبزوں میں مٹر 350 روپے، اروی 120 روپے، آلو 90 روپے کلوں میں فروخت ہونے لگے پھلوں میں سے 300 روپے، آڑو 220 روپے، آرام 180 روپے میں بکھنے لگے ہیں سستی پروٹین سستی ہو کر بھی مہنگی، بوائلر گوشت 8 روپے اور سستہ میمہ 354 روپے کلوں ہو گئی، فارمی انڈوں کی ڈبل سینچری مکمبل، فی درجن انڈے 200 روپے میں فروخت ہونے لگے فارمی انڈوں کی کمپ میں بھی اضافہ ہو گیا مہنگائی نے دہی علاقوں میں بھی تباہی مچا دی دہی علاقوں میں مہنگائی کی نئی شرعہ نے 14 سالہ ریکارڈ توڑ دیا دہی علاقوں میں مہنگائی کی نئی شرعہ 26.9 فیصد تک پہنچ گئی پاکستانی روپے کا ڈالر کو تکڑا رکڑا اور روپے نے ڈالر کو چاروں شانے چت کر دیا انٹرمیک میں ڈالر ساڑھے نو روپے سستہ ہو گیا ایک امریکی ڈالر دو سو اٹھائیس روپے اسی پیسے کا ہو گیا ہے آپن مارکٹ میں بھی ڈالر چودہ روپے پچاس پیسے سستہ ہو گیا ڈالر کی قیمت میں ڈالر کی قیمت میں کمی کے مصفد اثرات سونا نو ہزار تین سو روپے سستہ ہو گیا چوبیس کرات سونے کی نئی قیمت ایک لاکھ چوالیس ہزار سات سو روپے فیطولہ مقرر بائس کرات سونا ایک لاکھ بتیس ہزار چھے سو اکیالیس روپے فیطولہ ہو گیا ایک کس کرات سونے کی فیطولہ قیمت ایک لاکھ چھبیس ہزار چھے سو بارہ روپے ہو گئی ایلیکشن کمیشن نے بتا دیا امران خان چور ڈاکو اور فرادیا ہے اسلا بخاری کے پی ٹی آئی چیئمن پر تنقید انشتر کہا کہ اسرائیلی اور بھارتیوں سے فنڈز لینے پر امران خان اور اس کے ساتھی بے شرمی سے ٹھٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایلیکشن کمیشن کے فیصلے سے کچھ نہیں ہوگا میاں اسلام اقبال کہتے ہیں پی ٹی آئی نے کوئی چوری نہیں کی مراد راس نے کہا ایلیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت جائیں گے مخالفین امران خان کی مقبولیت سے خوف صدا ہیں نونی کی رانمہ سینٹر شپ سے نا اہل قرار دیا جائے لہور ہائی کارٹ میں اس آگڈار کی نا اہلی کیلئے درخواست پر سمات جسٹس ملزم میں ریکٹر شبیر نے ایلیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ایلیکشن کمیشن اس آگڈار کی نا اہلی سے مطالق ریفرنس پر فیصلہ نہیں کہہ سکتا درخواست میں باقت راجہ ریاض کی بطور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی تیوناتی لہور ہائی کارٹ میں چیلنج راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا مقصد منپسند تکرمیاں کرنا ہے عدالت اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو ہٹانے کا حکم دے درخواست خوزار کا موقع طیبہ گل جنسی حراسنی کیس وفاقی حکومت کا انکوائری کمیشن بنانے کا اقدام لہور ہائی کارٹ میں چیلنج سابق چیئرمن نیب جاوید اقبال کی درخواست پر فریق سے بارہ اگس تک جواب طلب کٹ لیا کیا لہور میں اسسٹنٹ کمیشنرز کے تقرور تبادلے اسسٹنٹ کمیشنر کروز اللین اے سی لہور کینٹ تائینات تقروری کے منتظیر عمران صفدر اے سی شالی مار تائینات اسسٹنٹ کمیشنر کینٹ زشان ندیم کو ایس این جی اے ڈی ریپورٹ کرنے کا حکم نوٹیفکیشن جاری مونسون کے رنگ لاہور میں کہیں بادل تو کہیں سورج کے تانک جھان جاری ہے شرکی مکتف علاقوں میں بارش سے موسم کشکوار ہو گیا ہوائے چلنے سے گرنی اور حبس میں بھی کمی ہو گئی محطم اس میں آپ نے روح ہفتے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی بارش برستے ہی لیسکو کا ترسیری نظام ٹھپ پڑ گیا شہر میں لیسکو کے پچاس سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے مغلپورا جوہر ٹاؤن اور ٹھوکر نیاز بیک سمید مختلف علاقوں میں بزلی غائب بزلی کی وندس شہری پریشانی کا شکار شہر میں بارش کے بعد ٹرافک سرکل افصالان ارٹ رہے سیٹیو لاہور منتظر مہدی کی ہدایت کہتے ہیں کہ امرجنسی کی صورت میں شہریوں کی فوری مدد یقینی بنایا جائے گی حالیہ بارشیں اور بھارت کی آبی جاریہ دریائے راوی میں اسطلاب کا خدشہ زل انتظامی اور پی ٹی ایم اے کا الڑ چاری دریائے راوی کے قریب رہائشوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت بارشوں کے باوجود لہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرش سے نہ نکل سکا شہر کا اثر تن ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو باتیس تک بہنچ گیا گرین فور ٹو سب سے زیادہ آلودہ علاقہ کرا ایک یو آئی ایک سو ستاون ریکارڈ کیا گیا حالیہ بارشوں کے باعث ڈینگی مچھر کی افزائش پھڑنے لگی چوبیس ہنچوں کے دران لاہور میں ڈینگی دو نئے مریض سامنے آ گئے شہر میں ایک ہزار ساتھ سو اکسٹھ مقامات سے ڈینگی لائیوہ برامت تلب کر دیا گیا کرونا بابا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دران مرسی 244 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے شہر میں کرونا کے مصبت کیسز کے شرعہ دس اشاریہ چار فیصد ریکارڈ کی گئے ڈیفنس میں خاتون سے کارڈ چھیننے والے بلال گینگ بارے سنسنی خیص انکشافات گینگ نے سابق اڈیشنل سیکٹری سمیت متعدی شہریوں کو مضاحمت پر قتل کیا گینگ لاہور سمیت مختلف شہروں میں کارڈ چھیننے کی 35 سے زائد وارداتیں کر چکا گرفتار ملزم عبداللہ کا احترام ڈالفن سکوارٹ نے شتہریوں اور آدھر ملزمان کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا مختلف کارروائیوں میں 6 اشتہاری سمیت پچاس ملزمان گرفتار ترجمہ ڈالفن کے بطابے گرفتار ملزمان سے متعدد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے مزید تفتیش جاری شادرہ میں موٹر سائیکل چور گینگ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا دو رکھنی چور گینگ سے دس موٹر سائیکلیں اور موبائل فونز برامت پولیس نے دونوں ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی باگبانپورو میں پولیس نے دو منشیات فروشوں کو دھر لیا ملزم ریاس اور انعیت سے تین کلو منشیات برامت مقدمہ درج پولیس کے بطابے گرفتار ملزمان کا دورانے تفتیش تعلیمی اداروں کے قریب منشیات بیشنے کا اطراف مزید تفتیش جاری ہے جولائے میں پنجاب سیف سٹی ایٹھارٹی کو تیس لاکھ اکتیس ہزار سے زائد کالز موصول ہوئیں دو لاکھ دس ہزار سے زائد کالز پر پولیس کی مدد پرہم کی گئی اٹھارہ لاکھ سولہ ہزار پانچ سو چوراسی کالز غیر متعلقہ نکلی پنجاب سیف سٹی ایٹھارٹی نے ریپورٹ جاری کر دی زلی انتظام گیاں محرم الحرام انتظامات کی بروقت تکمیل کے لیے متحارک ڈیپورٹی کمیشنر عمر شیر چٹھا کا بی بی پاک دامن کا دورہ انتظامات اور سیکیورٹی امور کا جائزہ لیا ڈی سی لاہور کی جلوس کے روپ پر رات آٹھ سے دو بچے تک بلا تاکو البجلی فراہم کرنے کی ہدایت زلی پولیس محرم الحرام میں امن عامہ یقینی بنانے کے لیے متحارک لاہور میں اٹھائیس ہزار سے زائد افسران اور اہلکار جلسو اور مجالس کی سیکیورٹی پر تائیناک سیف سٹی کے چھ سو پچاس سے زائد کیمرو سے جلوس کے روٹس کی منیٹرنگ بیچواری ہے پنجاب کے جیلوں میں چھ سو اکیس خواتین پولیس اہلکار بھرتی کی جائیں گی پنجاب عقبت نے بڑی منظوری دے دی خواتین اہلکاروں کی بھرتی کے لیے چونتیس کروڑ چوراسی لاکھ روپے کے فنڈز مقتدس کیے گئے فنڈز کی منظوری پر آئیچی جیل خناجات نے سبائی حکومت کا شکریہ ادا کیا ایس پی عثمان تاریخ نے ڈولفن سکوارڈ کا بقائدہ چارٹ سنبھا لیا ڈولفن ہٹکوارٹرز آمد پر ڈی ایس پی میاں قدیر اور ڈی ایس پی میر کاشیف خالیل نے ایس پی عثمان تاریخ کا استقبال کیا ایس پی عثمان تاریخ کو ڈولفن سکوارڈ کے چاکو چبندستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا پنجاب پلس کل یوم شہداء پلس ربائیتی جوش و جسپے سے منائے گی لہوڑ سمیر صبح کے تمام پلس لائنز اور یادگار شہداء پر خصوصی تقاریف کا نقاط کیا جائے گا پلس کے چاکو چبندستے شہداء کی لازوال قربانی کو سلامی اور خراج وحسین پیش کریں گے گورنر پنجاب لیو رحمان سے یو ایچ ایس کے وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ایسن وحید راتھول کی ملاقات ملاقاتوں میں میڈیکل کالوجز کے کارکولم کو جدید تقاضی کے مطابق بنانے پر اتفاق گورنر پنجاب نے کہا یونیورسٹی میں جدید تقاضی کے مطابق ٹکنالوجی کا فروغ ترچری ہے یومی آزادی پھر پور انداز میں منانے کا میشن شرک وقت میں بازار سبسلالی پرچموں سے سچ گئے بچے بڑے سبھی سجابتی سامان خرید میں مصروف قومی پرچم کے رنگوں کے لباس کی ایمان بھی بڑھ گئے ایشیا کپ ٹی ٹونٹی اور نیدرلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان بابر آزم کپتان مکرر فاسٹ بولر حسن علی دونوں ٹیموں سے باہر نسیل شاہ دونوں ٹیموں میں شامل ون ڈے ٹیم میں عبداللہ شفیق سلمان علی آغا بھی شامل پاکستان خرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر محمد دسیم کہتے ہیں کہ موجودہ سکوارٹ میں روجوان کھیلاریوں کو موقع دیا گیا محمد رزوان اچھا کھیلتے ہیں ان کے بیک اپ کی ضرورت نہیں ہے حسن علی کو اس لیے بریک ڈیت آکے وہ خود کو وقت دے سکیں اور آئی سی سی نے انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی رینکنگ جاری کرتی کپتان بابر آزم کی رینکنگ میں پہلی پوزیشن برقرار وکٹ کیپر محمد رزوان ایک درجہ تنجلی کے بعد تیسٹے نمبر پر آگئے بھارتی بیٹر سوریا کمار یادیف کی دو درجہ ترہ کی دوسری پوزیشن حاصل کر لی موسیقی